بس آگئی ہے بس آگئی ہے اتمنان رہے ہیں سر آنے والے ہیں بس آکے خڑی ہے شیخہ مت بھارے ہیں بھائی پہلے سیام آنے جو بھائی بعد بھی نعرے لگائیں انشاءاللہ تھوڑے دیر خاموش رہے بس اتر رہے ہیں انشاءاللہ اور تمام حضرات سے گزارش ہے جہاں پہلے بیٹھتے ہیں وہاں ہی بیٹھ جاؤ سیام صاحب سب کو دیکھیں گے آپ کھڑے رہیں گے پیچھے والوں نہیں دیکھتے یہ یہ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ موسیقی 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 بھائی یہ بیارکیٹ کے اوپر آواز دالنوں کو بھائی یہ بیارکیٹ کے اوپر آواز دیگر 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 یہ بیارکیٹ کے اوپر آواز دیگر بھائی Perra موسیقی 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 دو منٹ خاموش ہو جائے گا مہربانی کر کے دو منٹ اس کے بعد دعا ہوگی بہت مشکل سے جو ہے یہاں آنا ہوا ہے شاید کی نماز پڑھیں گے میں آج میں بہت تہجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ریاستی آندھا پردیش کے وزیر اعلیٰ جناب جگن محمد صاحب آج افتار کی دعوت پر قدری آئے ہیں ان کا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دو منٹ خاموش رہیے ہمارے سیم صاحب جگن انہا نے مجھے قدری سے میتوار چنکے ہمارے پہ حسان کیا ہے ہمیں خابل سمجھا کیونکہ قدری سے میناٹی کی ضرورت ہے کر کے ہم میناٹی کو دیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بھرو سے کوئی خائم رکھا اور ان کو اس بھرو سے پہ جو ہے ان کو خائم رکھنے کے لیے سب کوشش کریں کریں گے نا انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں قدری سے بلکہ سب ریاست سے سب جگہ سے وہ فین کو وڑ دال کے زیادہ زیادہ مجھاٹی دے کے جگن انہا کو دوبارہ سی ایم بنانا ہے اس لیے صرف جگن انہا سے میناٹیز کی سیفٹی ہے اور جگن انہا سے ہی جو ہے اس ریاست کی ترخی ہے اور سب کی دیکھ بھالی ہوگی ہوگی نا انشاءاللہ میں جگن انہا کو جو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آج آنے کے لیے یہ ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں جگن انہا ایک سچائی ہے جگن انہا ایک احساس ہے جگن انہا مستقبل ہے جگن انہا ایک کامیابی ہے بولو جگن انہا کے میں جگن انہا سے گزاریش کرتا ہوں کہ آپ سب کو اید مبارک اڈوانس میں کہیں thank you جگن انہا for giving me this opportunity for serving me this my kadirik constituency people I request you to say اید مبارک in advance after that we will have dua السلام علیکم السلام علیکم سب کو advance eed مبارک جگن انہا الحمدللہ رب العالمین اللہم سلِّي على سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہم احفزنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين آي اللہم سب کی گناہوں کو معاف فرماؤ آي اللہم سب کی خطاہوں کو معاف فرماؤ آي اللہم بشق گنیگار ہیں آي اللہم بشق خطاکار ہیں آي اللہ رمضان کا مہنا تقریبا ختم ہو رہا ہے اور ہمارے رمضان کے روزے بھی ختم ہو رہے ہیں آي اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما آي اللہ آي اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آج کی دعوت دعوت افتار ہے جس میں ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ جگان مہنڈری صاحب کو دعوت دی گئی ہے اس کے اندر وہ بڑی تکلیف کے ساتھ مجمع کے اندر سے ہوتے ہوئے ہماری آن تشریف لائے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما آئے اللہ ان کے آئندہ ہونے والے الیکشن کے اندر ان کو پھر سے سی ایم کا وحدہ نصیب فرما آئے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما آئے اللہ جو ہمارے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور جو علفت ہے آئے اللہ اس کو ہمیشہ کے لئے باقی فرما باقی رکھ آئے اللہ ہم سب کو آئے اللہ ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما آئے اللہ اسی طریقے سے ہمارے اس شہر کے ہونے والے امیلے صاحب الہاج مقبول صاحب کو اچھی مجارٹی کے ساتھ کامیابی عطا فرما آئے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما آئے اللہ ان کو دی اور آئے اللہ شہر کی خدمت کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما آئے اللہ ہم سب کے لئے یعنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما آئے اللہ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ارادے ہیں آئے اللہ تو ان کے ارادوں کو پورا فرما آئے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما آئے اللہ سی ایم صاحب کے جو محنت کر رہے ہیں اور مینارٹی کے لئے جو طاقت اور بازو لگا رہے ہیں آئے اللہ ان کی خوب مدد فرما آئے اللہ ان کی مینارٹی کے لئے اور بھی خدمات اور بھی اچھی خدمت کرنے کے توفیق نصیب فرما آئے اللہ ہم سب ان کو ساتھ دینے کے توفیق عطا فرما آئے اللہ ہم سب ان کے ساتھ دینے کے توفیق عطا فرما آئے اللہ جس طریقے سے ان کے والد محترم جناب عزت معاف ویس راجشکر رڈی صاحب نے جس طریقے سے پورے آندرہ کے عوام کے لئے خدمت کی ہیں اسی طریقے سے ان کے ہونے والے ان کے فرزند جناب جگن مہندی رڈی صاحب نے بھی اپنے والی صاحب کے طرز عمر پر چلنے کا ارادہ اور عزم کرے ہیں اور مسلمانوں کے لئے جو چار پرسنٹ آئے اللہ ریزرویشن کا ارادہ کیا ہے اور انہوں نے پاس کروایا ہے آئے اللہ اسی طریقے سے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں آئے اللہ ان کے خدمات کو اللہ قبول فرما آئے اللہ ان کو اور بھی حمت عطا فرما اور بھی طاقت عطا فرما آئے اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں آئے اللہ تو اس کے لئے قبول فرما اللہ اس دعا کو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول فرما سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب آواز آواز نہ کریں آواز آواز نہ کریں آپ کے سامنے جناب آواز نہ کریں آپ کے س analysts آوازOne فرما آواز 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 موسیقی 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 موسیقی